آپ سبی کا سواگت ہے جی ایل سی سی نیوز میں اور میں ہوں آپ کے ساتھ فرحان موجودہ سمیہ میں سری لنکا کے جو حالات ہوتے جا رہے ہیں تو تمام ارساسریوں کا کہنا ہے کہ بھارت کے بھی ایسے تمام راج ہیں جن کے اوپر کرج کا بوجھ بڑھتا جا رہا ہے آنے والے سمیہ میں ان کے حالات بھی کہیں سری لنکا کی طرح نہ ہو جائیں ان راجیوں میں کرج کا بوجھ اتنا بڑھ گیا ہے وہے کون سے راج ہیں لیکن ہم یہاں گڑنا کریں گے پنجاب کی آکر پنجاب کے کیا حالات ہیں کیا موجودہ سمیہ میں عام آدنی پارٹی کی سرکار پنجاب کو اس بوجھ سے اوپر اٹھانے میں سفل ثابت ہوگی لیکن موجودہ سمیہ میں جس طرح کے وعدے عام آدنی پارٹی نے کیے ہیں تو ان وعدوں کو دیکھتے ہوئے بلکل نہیں لگ رہا ہے کہ پنجاب کرج کے بوجھ سے اوپر اٹھ پائے گا یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ ارث شاستریوں کا کہنا ہے پنجاب کا جو کرج ہے جی ڈی پی کے انوپات جو جی ڈی پی کا انوپات ہے اس سے ترپن فیزدی ادھک ہے پنجاب کا کرج جی ڈی پی کے انوپات سے ترپن فیزدی ادھک ہے بھارت کے جو ان راج ہیں ان کی تلنا میں سب سے زیادہ پنجاب کا ہی کرز ہے تین لاکھ کروڑ کا کرزہ ہے تین کروڑ کی جنسنکھیا ہے یعنی کہ پرتیک وقتی پر ایک لاکھ روپے کا کرز ہے پنجاب کے بھی تر اور بے روزگاری کی بات کی جائے تو پچیس فیزدی ہے کانگریز کی سرکار تھی پچھلے پانچ سالوں میں آپ کو بتا دوں جو اتنا برا حال ہے اور پردیش کو صدھارنے کی بات کی جا رہی تھی تو وہاں پچیس فیزدی بے روزگاری ہے بی بی اور دو ہزار اکیس کی بات کرے تو پچھتر کروڑ کی کمائی کی تھی پنجاب نے دو ہزار اکیس میں پچھتر کروڑ کی کمائی کی تھی جو لکھ سے جو لکھ ہے کمائی کا اس سے بیس ہزار کروڑ پیچھے رہ گیا تھا پنجاب یہ دو ہزار اکیس کی بات ہے کانگریز کے دوران کی ٹھیک اب اروند کیجری وال نے بھگوان تمان کہہ دیں عام آدمی پارٹی کہہ دیں انہوں نے فری بجلی کی بات کی ہے تو اس فری بجلی کو لے کر پانچ ہزار پانچ سو کروڑ کا اترکت بوجھ آ جائے گا پنجاب کے اوپر پانچ ہزار پانچ سو کروڑ کا اور پنجاب میں کام کر رہے ہیں جو اردشاستری ہیں رنجیت گھومن ان کا کہنا ہے کہ جو فری کا راستہ ہے وہ وکاس کا راستہ نہیں ہے بلکہ وناش کا راستہ ہے اور یہی پر عام آدمی پارٹی نے مہلاؤں کو پرتیمہ ہزار روپے دینے کا وعدہ کیا ہے جو کی وارشک بارہ ہزار کروڑ ہو جاتا ہے تو کمائی کا جو پچاس سے ساٹھ پرتیشت حصہ ہے پنجاب کی جو کمائی ہے کل اس میں پچاس سے ساٹھ پرتیشت حصہ مفت یوجناوں میں اور سبسیڈی میں چلا جائے گا جتنے ہی پنجاب سرکار نے یوجنائے بنائی ہیں تو اس کا جو پچاس سے ساٹھ فیزی حصہ ہے فری یوجنہ اور سبسیڈی میں چلا جانا ہے اور راج کو کرج چکانے کیلئے پیتالیس فیزی حصہ خرچ کرنا پڑتا ہے کرج کے لیے اور سرکاری کرمچاریوں کے ویتن بھی اسی میں دینے پڑتے ہیں 45 فیضی حصہ کرج چکارنے کیلئے 45 فیضی حصہ کرج کرنا پڑتا ہے سرکاری کرمچاریوں کے ویتن دینے پڑتے ہیں اور جب وکاس کی بات آتی ہے جو وکاس کار کرنے ہیں سڑکے بنوانی ہیں ان وکاس کے کار ہیں تو اس کے لئے سرکار کو کرج لینا پڑتا ہے تو یہاں ہم آپ کو بتا دیں کہ جو پرتی ویکتی آئے ہے پنجاب میں وہے بھارت کے سبھی راجیوں میں کوئندی جوڑے تو انیسویں نمبر پر آتی ہے بہت پیچھے ایک سمیہ تھا کہ پنجاب سب سے امیر پردیش کہلاتا تھا سب سے پونجی پتی پردیش کہلاتا تھا آج وہاں پر پرتی ویکتی آئے جو ہے وہے سبھی راجیوں کی تلنا میں انیسویں نمبر پر ہے اور کیون پنجاب ہی نہیں کرناٹک، کیرل، جھارکھنڈ، پسچم، بنگال اس طرح سے ان بیس راج ایسے ہیں جو کرج کے بوجھ کے تلے دبے ہوئے ہیں شری لنکا جیسے حالات ہو سکتے ہیں یہ ارشاستریوں کا کہنا ہے کیونکہ سرکارے بنانے کے لیے جو نئی سرکارے آتی ہے کوئی بھی ہو کوئی بھی دل ہو جنتہ کو رجھانے کے لیے سبسیڈی، فری یوجناؤں کا وعدہ کر لیتی ہے وہ فری یوجنائے اپلبد بھی کرواتی ہے سبسیڈی بھی اپلبد کرواتی ہے سرکاری کرمچاریوں کے ویتن بھی دیتی ہے لیکن اتنا کرنے کے بعد وکاس کارےوں کے لیے انہیں کرز لینا پڑتا ہے جب بار بار کرز لینا پڑے گا پرتی ورش یا پرتی ماج جس حساب سے بھی لیں تب وہ پرانا کرز کیسے چکا پائیں گے راج کو شیر سستر پر کیسے لے جا پائیں گے جو راج کو کرج مکت کرنے کی بات کہی جاتی ہے ان فری یوجنائوں کے چلتے تو بلکل نہیں ہو سکتی یا میرا کہنا نہیں ہے یا عرض شاستریوں کا کہنا ہے اور عرض شاستری تو یہ بھی کہہ رہے ہیں رنجیت گھومن کی یدیمانے کی فری یوجنائیں جو ہوتی ہیں اور سبسیڈی ہوتی ہیں یہ وکاس کا نہیں وناش کا راستہ ہے ہاں جنتہ کو ان چیزوں میں سبسیڈی دی جائے جو ان کی ریچ سے ان کی پہنچ سے باہر ہیں مفت بجلی دینا ہزار روپے پرتی مہ دینا یہ وناش کا راستہ ہے اس سے راج کے کرج کو ختم نہیں کیا جاتا بلکہ کیا جا سکتا بلکہ راج کرج کے بوجھتلے اور دپتا چلا جائے گا یہ عرض شاستریہ کہنا ہے اس میں کتنی سچائی ہے یہ ہم نہیں کہہ سکتے لیکن عرض شاستری جب کوئی بات کہہ رہا ہے تو وہ بات پہنچانا ہمارا کرتا وہ ہے آپ تک اس بات کو پہنچانا تو اس سمبند میں آپ کو کیا لگتا ہے کیا واقعی میں فری یوجنائے اور سبسیڈی کی بات کرنا راج کو برباد کرنا ہے وناش کے راستے میں لے جانا ہے یا فری یوجنائے اور سبسیڈی کے جریے جنتہ کا وقاس ہو سکتا ہے راج کا وقاس ہو سکتا ہے اس سمبند میں اپنی رائے دینا بلکل بھی نہ بھولیں کاری کرم کو لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب اوشک کر دیں تب تک کے لئے اجازت دیجئے دھنیواد